نمشکار آج کے ویڈیو میں ہم جو پائے بتانے والے ہیں یہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے دو طریقے کہہ لیجئے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ دو پریستیتیوں میں آپ کر سکتے ہیں پہلی پریستیتی یہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شترو ہے جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں جو آپ کو ایک گھر پریوار میں کافی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کی شتروتہ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے اور وہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہ کریں وہ اپنے راستے اور آپ اپنے راستے ہیں یعنی کہ بلکل بھی آپ کی باتچیت سماپت ہو جائے اور وہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہ کریں پوری زندگی بار دوسری پریستیتی یہ رہے گی کہ آپ کا جو شترو ہے آپ یہ چاہتے تو ہیں کہ شتروتہ سماپت ہو جائے مگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو شترو ہے اس کے ساتھ آپ کے مطرتہ والے یعنی دوستی کے رشتے پنپنے لگیں یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے دونوں ہی پرستیتیوں میں اس اپائی کو کیسے کرنا ہے اپائی لگ بک برابر ہی رہے گا یعنی کہ ایک جیسا ہی رہے گا تھوڑا سا اس میں پریورتن کرنا ہوگا وہ ہم آپ کو اس میں بتا دیں گے ہم پرستیتی نمبر دو یعنی کہ آپ شترو کے ساتھ شترو تا سماپ کر کے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو شروعات اس سے کرتے ہیں کرنا کیا ہے دیکھئے پہلے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے اگر آپ کنیا راشی کے ہیں اور کم راشی کے ہیں تو یہ اپائی بلکل نہ کریں آپ کو اس میں لاب نہیں ملے گا باقی راشی کے جاتک اس اپائی کو کر سکتے ہیں اور راشی کس کی دیکھنی ہے راشی اس کی دیکھنی ہے جس کا شترو ہے اگر آپ کسی انیا سدستے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی دشمن ہے یعنی کہ آپ کا کوئی سدستے ہے جس کا کوئی شترو بن گیا ہے اور آپ شترو تا سماپ کرنا چاہتے ہیں اس سدستے کے لیے تو اس سدستے کی راشی دیکھنی ہے کنیا اور کم راشی کے جاتک اس اپائی کو نہ کریں دوسری بات باقی راشی کے جاتک کو کیا اس میں لاب مل جائے گا اس کا اتر ہے ہر کسی کو نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے ہمیشہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں اتنے عربوں لوگ رہ رہے ہیں سب کے جنم کا سمیں الگ ہے جنم کا ستھان الگ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھلے ہی ان کی سمسیاں ایک جیسی ہوں بھلے ہی راشی ایک ہو مگر ان کے جو اپائی نکل کر آئیں گے ان کے گھرے نقشتروں کی وجہ سے وہ بلکل ہی الگ الگ آئیں گے تو جن جن لوگوں کے گھرے نقشتر اس اپائی کے ساتھ سٹیق بیٹھ جائیں گے ان کو نشیط طور پر اس میں اچھا ریزلٹ ملے گا ٹھیک جی اب کرنا کیا ہے دیکھئے جو پہلی پڑچی ہے تین پڑچیں لینے ہیں آپ کو پہلی پڑچی پر کیا کرنا ہے ایک ینتر بنانا ہے چھوٹا سا ینتر بنے گا اس کو چار بھاگوں میں باٹ دینا ہے یہاں پر آپ لکھیں گے نو نو کے بعد یہاں پر اکیاںوے یہاں پر شنے اور یہاں پر تکونا بنانا ہے نزدیک سے دیکھ لیجئے گا نو کے بعد اکیاںوے لکھنا ہے پھر شنے پھر تکونا دوسری پڑچی پر اس وقتی کا نام لکھنا ہے جو آپ کو شترو ہے تیسری پڑچی پر اس کی date of birth کہہ لیجئے یہاں پر جنمتی تھی اگر مان لیجئے اس کی جنمتی تھی ہے پندرہ جنوری انیس سو بیانگے تو آپ وہ لکھ دیں گے اگر آپ کو اس کی جنمتی تھی نہیں پتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس وقتی کی تصویر اس پر لگا دیں اگر تصویر بھی نہیں ہے نہ ہی جنمتی تھی پتا ہے تو صرف آپ دو پڑچیوں سے کام کریں گے ٹھیک ہے جی آپ کیا کرنا ہے ان تینوں پڑچیوں کو کٹوری رکھنے کے بعد اس میں ایک کپور ہے تھوڑا اس میں ڈال دیجئے کپور کو جلا دیں گے کپور کو جلا دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو پرچیاں ہیں ان کو موڑ کے پرچیوں کو موڑ کے اس پر ڈال لیں اس کو جلنے دیں اچھے سے اس کو جلنے دیں جب تک یہ جلے گا اس میں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے جب یہ جل رہا ہوگا یعنی کسی راک بن رہی ہوگی تو اب آپ کو کیا سوچنا ہے کہ آپ کی شتروتہ اس سے سماپت ہو رہی ہے جس کا نام لکھا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو سمبند ہیں مدر سمبند ہوتے جارے ہیں آپ کی جو دوستی ہے وہ پنپتی جاری ہے یہ آپ کو سوچنا ہے جب یہ اس میں آگ لگ رہی ہوگی یعنی کہ جب اس کا کاغچ کا راکھ بن رہا ہوا اوپر سے شتروتہ سماپت ہو رہی ہے اور نیچے جو نورمل پانی رکھا گیا ہے بلکل نورمل پانی رکھا گیا ہے اس سے کیا آپ سوچیں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کی جو شتروتہ ہے آپ کی جو شتروتہ ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی پورا اس کو راکھ کو آپ جلنے دیں آپ اس کا آگچ کو پورا جلنے دیں پوری راکھ بننے دیں جب راکھ بن جائے گی پوری راکھ بن جائے گی اور راکھ کو تھنڈی ہونے دیں پورا کاغچ جل جائے راکھ تھنڈی ہو جائے اس کے بعد اس کو اڑیل دیں گے پانی میں اس کو اڑیل دینا ہے پانی میں ٹھیک ہے جی تو اس پرکار آپ کا یہ اپائے سماپت ہوگا اس اپائے کو آپ صرف سومبار کو نہیں کریں گے باقی انہیں دنوں میں آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں دوسری بات جو پہلی پرستیتی والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ شتروتہ سماپت ہو شترو کا ناش ہو یعنی کہ شتروتہ سماپت ہو جا اور اس وقتی کے ساتھ کبھی بھی باتچیت نہ ہو پوری زندگی بھر وہ اپنے راستے تو کیا کرنا ہے یہ نیچے جو پانی ہے اس کو نہیں رکھنا ہے صرف کٹوری لینہی ہے اس میں کپو ڈال کے اس کو جلا دینا ہے باقی پورا جو اپائے بلکل بڑا ویسے ہی رہے گا جیسا ہم نے بتایا ہے یعنی کہ جب آنکھ جل رہی ہوگی راکھ بن رہی ہوگی تو آپ کو کیا سوچنا ہے تب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کی شتروتہ سماپت ہو رہی ہے وہی کہ وہ اب آپ اپنے راستے کوئی ایک دوسری کو پریشان نہیں کرے گا کوئی ایک دوسری سے بات نہیں کرے گا اس پرکاری اپائے آپ کو کرنا ہے جدی آپ کے گھرین اکشتر اس اپائے کے ساتھ سٹیک بیٹھ گئے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کو اس میں اتنا جلی اور اچھا لاب ملے گا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اتنا گہرا لاب ملنے والا ہے گہرا مطلب کی اتنے سالوں تک اس کا لاب آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور کتنے دنوں میں لاب مل جائے گا وہ آپ کے گھرین اکشتر کتنے سٹیک بیٹھ گئے اس اپائے کے ساتھ اس پر نیر بھر کرتا ہے پورا اگر سو بٹا سو بیٹھ گئے تو پندرہ دنوں کے اندر اندر اس میں آپ کو لاب مل سکتا ہے تو اس پرکار آپ اپائے کریں گے اور جب یہ راک ہو جائے کھنڈی ہو جائے یعنی کہ آپ نے پانی کے اندر اڑیل دی ہے تو آپ کیا کریں گے پانی سمیت باہر کہیں پر بھی پیک کر آ جائیں گے راک کو اور اگر پانی والا اپائے نہیں کر رہا یعنی کہ آپ نے پہلے ہی پرستیتی والا اپائے کر رہا ہے تو جو راک ہے اس کو برطن کے سمیت باہر فیک کر آ جائیں گے گھر کے باہر ہی فیک کر آ جائیں گے تو اس پرکار آپ اپائے کریں نشط طور پر آپ کو لاب ملے گا اور جدی آپ اپنے گرین اکشتروں کے انصار ہی اپائے کرنا چاہتے ہیں جلدی لاب پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا تیلی گرام گروپ ہے جو اس کو جوئن کر سکتے ہیں جیسی آپ اس کو جوئن کریں گے آپ کو ہمارا میسیج عوشی آئے گا یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ نے اس کے لئے بہت بہت دھنیوار